اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون کی عزت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورت کو عزت اور وہ مقام نہیں دیا جاتا اور عورتوں کو جو ہے وہ بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جاتی وہ عورت کا جو ہے وہ قصور بھی نہیں ہوتا اور اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کر ایک سٹوری کر دی جاتی ہے اور معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آپس میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو برکرز کام کرتے ہیں ان کی لڑائی ویسے بھی ہو سکتی ہے کسی اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی کی کوئی بات پسند نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو لیکن تلال چودری صاحب کا یہ بیان سامنے آنا کہ تنظیم سازی کی گئی تنظیم سازی کیس چیز کی ہو رہی تھی رات کے ٹائم یہ بہت بڑا محمد اور سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ ہمیں لینا بھی ہے اور آپ کو دینا بھی ہے تو اس پہ جو ہے وہ سلمان عابد صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں اسلام علیکم سلمان صاحب سلام علیکم سلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر خیریت سے یہ تلال چودری صاحب کے معاملے پہ تو ذرا روشنی ڈالیے لیکن یہ ایک تو مجموعی طور پہ جو پاکستانی میڈیا ہے جو بارات ہو اور خاص طور پہ تیوی ہو اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھیں تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات کے اوپر ریپورٹنگ کس طرح سے کریں بلکل بلکل کیونکہ دیکھئے عمومی طور پہ جو انداز اختیار کیا ہے وہ بہت ہی قابلے گرفت ہے اور اس سے میڈیا کی کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی بس اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں جی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ابھی تک دونوں پارٹنیاں یعنی کلال چودری بھی اور عائشہ رجب علی نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی مقدمت عدمی کروایا نہیں کروایا نہ ہی پولیس کو کوئی بیان دیا ہے بلکہ پولیس کو بیان دینے سے بھی دریشت کر رہے ہیں اگزیکی اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایک اختی نویت کا تھا اور کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے کلال چودری اور عائشہ رجب کے درمیان تادکات تھے جی ہمیں بہت سیادا کومنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح سیاسٹ میں کسی سم کی اخلاقی میار جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں لیکن اب بھاس یہ ہے کہ پاٹیانی سیاست کا مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانا چاہتے ہیں اور ایک اکومت ہمارویسو کا اختماشہ جو ہے وہ اپوزیشن نظام لیتی صحیح اب کیونکہ ایک معاملہ جو ہے وہ پی ایمن این کے ایمن ایس صافیت ایمن ایس سے ہوا ہے جی تو اب حکومت کے بہت سے لوگ اس ویدان میں پروت پڑے ہیں آنچہ میں تو ذاتی طور پر اس بات سے بھی خلاہ ہوں صحیح کہ جی تندار سے وزراء جو ہے اس سارے معاملے پہ بیان بازی کر رہے ہیں نہیں کہنی شایئے انہیں تو اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیئے تھا بالکل صحیح اور اس معاملے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہنا کہ یہ جب تک دونوں پارٹ ہیں اپنا اپنا موقف بیان نہ کر لیں لیکن پرکہ ہمیں ریٹنگ بیس میڈیا کے اندر ہیں تمہاشا بیس میڈیا کے اندر ہیں جی وہ ساری چیز ہیں اور انہیں کہ تلال چولی صاحب تو جو بیان آیا ہے تنظیم صاحبیت کے حوانے سے ہاں جی وہ بھی ترابلے گریفت ہے جی اور یہ کوئی معقول بیان ان کی طرف سے بھی آیا ہے صحیح اس لیے کہ جب تک یہ اثارے معاملات کی اس کی بقاعدہ اور یہ دیکھئے ہمارے ہاں عام آدمی کے ساتھ جب پولیس دیل کرتے ہیں وہ اس طرح سے دیل نہیں کرتی جس طرح سے وہ دیل کیا جا رہا ہے اگر یہ دونوں جو ہے اگر یہ دونوں بیان دینے سے گریز کر رہے ہیں تو قانون کو اپنی حسط میں آنا چاہیے رہے ہیں بلکل آنا چاہیے لیکن اب یہ کہ دونوں جو ہے وہ قانون صرف دور ہے اور قانون بھی ان کی تیچھے تیچھے بھاگ رہا ہے خاموش ہے یہ طریقہ بھی نظاہر ہے کہ بہت ٹھیک نہیں ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ خاموشی کس چیز کی ہے اب تلال چودی صاحب کے ساتھ جتنا بڑا واقعہ ہوا بات چیزی سی ہے اس پورے واقع کے ان میں تلال چودری جو ہے وہ بیلتی ہیں صحیح آجشا رجب علی جو ہے شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ معاملے تو لے کر میڈیا میں جائیں گی یا پولیس میں جائیں گی بہت پسکایا جاکتا ہے اس لئے شاید وہ گریش کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک معاملے کو میڈیا کے اندر لے آتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیجی معاملہ رہی ہو جاتا ہے پیل چکایا ہے سر اس لئے جب آپ ان چیزوں کو پر کمنٹری کرتے ہیں اب آجشا رجب علی کے ٹویکل بھی چل رہا ہے ٹویکل بھی چل رہا ہے تو آپ کو ایک قانونی طریقہ کار سے سیال کرنا چاہیے اور اگر کانونی طریقہ کار نہیں چیار کرنا تو پھر بقاعدہ آکے پھولی بھی کہیں کہ انہوں نے سارے معاملے میں آپ کو لا تعلق کیا ہے بلکل صحیح اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے نکل بزاہت بھی چلتے ہیں بلکل صحیح لیکن اس میں ایک مجبوری طور پر جو میرا کانٹیکس کیا ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں ریپورٹن کرتے بکتنا جی بلکل صحیح اور وہ سب جگہ پر ہمیں نظر آرہا ہے اور ہمیں اگری ویدیو پچھلے دو تین جنو سے دیسے لگتا ہے کہ پاکستانی فرم کا ایک بنیادی مسئلہ ہے سر ریٹنگ کا چکر ہے ابراہ سائی کا رجابہ سالال جوری بن گئے ہیں اس سے ہماری بیلی کی اچھی ساف سائلنی ہو رہی ہے ساف سائلنی ہو رہی ہے اور ہم اس طرح کے واقعات کو جنرید کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات کی بنیاد سے اپنے پورٹنگ کی کیسنگ کرنا چاہتے ہیں سرا کے اندر بارہ ملاکات کو مسئلہ لگانا چاہتے ہیں یہ طریقہ کا Room کی کیسے نیچہ تاقریب نہیں ہے اور ہمیں Gender sensitive reporting میں اس کے اوپر بھی جانا چاہیے سیاست میں اخلاق کیات کی کمی ہے کچھ نہ بھی کچھ نہ بھی بلکل!... میں نے سٹارٹ بھی لیا کہ خاتون کی ڈزارت بڑی نازک ہوتی ہے اس طرح سے کسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اچھالنا اور کسی تصویریں جوڑ جوڑ کے وہ گانے بنا دئئے ہیں اگر آپ اس کو اتنا سے پبلیشائز کریں گے کبھی اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ ہے کبھی شاید ہے بکٹی کے ساتھ جوڑ ہے کبھی کس کے ساتھ جوڑ ہے تو یہ اس کی اپنی لائف بھی تو متاثر ہو گی متاثر ہو گی بالکل ہمیں یہ بہت آپ نے بہترین بات کیے کہ میڈیا کو بھی اپنی ریپورٹنگ کرتے ہوئے اور جو ہے وہ اپنے تمام چیزیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کرے ایک ہی پہلوں پر گوھر نہ کر لیں کہ یہ مسئلہ تھا تو ایسے ہو گیا رات کے تین بجے وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک دیکھنا ہمارے سامنے کوئی واقعات کی پوری ریپورٹنگ نہیں ہوئی ہے نہیں آئی ہے لیکن ہم تلال چولی کو بھی جس انداز سے سوشل میڈیا پر لطار ہوئے وہ بھی کوئی اچھی چیز ہے اس کی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کے بھی خاندان ہیں بلکل صحیح ہے سیاست میں اخلاقیات تو نظر آتی نہیں ہے اس کی اہمیت اور بھی کم ہو گئی ہے سیاست میں کہا اخلاقیات کہا جمہوریت کہا روایات اب تو یہ ایک دوسرے کی کارے اتارنے تک محدود ہو کر رہی ہے بس یہی باتیں یہی چیزیں چل رہی ہیں جو معاملہ اس طرح فراب ہو رہا ہے بلکل صحیح موقف تھی آپنا اور بہترین دذیا دیا کہ ہمیں ابھی کبھل اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے ہم اس پر کوئی کمنٹری نہ کریں کوئی بات نہ کریں جب تک کہ ان دونوں کا بیان سامنے نہ آ جائے بہت شکریہ سلمان آبی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تلال چودری صاحب کے اس معاملے کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنے شو میں جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہر شو میں یہی بات کی جارہی ہے کہ تلال چودری صاحب جو ہے اور آئیشہ رجب آئیشہ علی کا جو ہے وہ یہ تعلق ہے اور اس طرح ہے اس طرح ہے یہ غلط بات ہے دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی خاتون کو کوئی بھی ہو وہ ایم پی ایم این اے ہے وہ کسی بھی سیٹ پر ہے وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ کوئی آنکر ہے وہ کوئی موڈل ہے ایکٹر ہے ایون ڈانسر بھی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہے بھائی اپنی کمائی اپنی عزت سے جو ہے روٹی کمانے کے لیے اس کو کرنے دے جو وہ کر رہی ہے آپ اس کے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اس کو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور جو تلال چودری صاحب کا معاملہ ہے اس پر جب تک آپ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ دونوں اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہ کروا دے کیسے معاملہ کیا ہے تشدد تلال چودری پہ ہوا تلال چودری چاہیں تو اپنی جو ہے وہ کسی کے خلاف F.I.R کروا سکتے نہ چاہیں تو نہیں کروا سکتے آئیشہ رجبالی کو ان سے کوئی پرابلم ہے تو یہ دونوں کے آپس میں کیا معاملہ ہوا ہی ان دونوں کا معاملہ ہے یہ پوری دنیا کا جو معاملہ بن گیا ہے اور پاکستانیوں کا معاملہ بن گیا ہے اس کو ذرا سائٹ پر کیجئے اور خاتون کو بدنام کرنا جائے وہ بند کیجئے یہ اچھی معاشروں میں ایسا نہیں ہوا کرتا بہت شکریہ جی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں میں یہاں پر بریک کے فالی بات واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھر میں سکول کھل گئے ہیں پہلی سے آٹھویں جماعت تک لاسز کا آغاز ہو گیا ہے اس پر ہم نے جو